لاہور پولیس کا زیلی انتظامیہ کے ہمراہ روٹی نان مہکی بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن زائد نرخوں پر روٹی فروخت کرنے والوں کے خلاف مختلف کاروائیوں میں گزشتہ چھ روز میں اٹھاسے مقدمات ترج کیے گئے ایک سو پچاسی ملزمان کو گرفتار کیا گیا سیٹی نویگر میں روٹی مہکی بیچنے والے چوبیس ملزمان کینٹ میں 63 سیور لائنس میں 32 صدر میں 8 اکمار ٹون میں 28 اور ملزمان گرفتار سی سی پیو لاہور بلال صدیق امیانہ کا کہنا ہے کہ روٹی کی مقرر کردہ قیمت پر فروخت پر عمض رامت کے لیے جاری مہم میں زیلی انتظامیہ کو برپور معاملت فراہم کی جا رہی ہے قیمتوں میں مصنوعی اضافہ کرنے والوں کی گرفتاری ماں بھی عمل میں لائی جا رہی ہے سی سی پیو نے بولیس افسران کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ زیلی انتظامیہ سے ہمیں سلسل رابطے میں رہے مہکے داموں روٹی فروخت کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاد کا روائی عمل میں لائی جائے انہوں نے مزید کہا کہ نجائز منافق پولیس سخیران دوسری میں ملوث قانون شکر اناثر کو قانون کی گرفت میں لائیں گے لہور باغ مانپور میں پولیس مقابلہ کانسٹیبر امران حیدر شہید ہو گئی جبکہ کانسٹیبر دلدار شدید زخمی ہوئے پولیس مقابلہ میں دو ڈاکو ہلاک ہو گئی تفصیلات کے مطابق کرت پار پولیس احلکاروں بمپ مومن اور پورا میں موٹسائیکل سواروں کو مشکوک پی اے سو نے جانتے ہوئے روکنے کا اشارہ کیا پولیس کو دیکھتے ہی ڈاکو نے فائرنگ شروع کر دی فائرنگ سے کانسٹیبر امران حیدر موقع پر شہید ہو گئے جبکہ ہیڈ کانسٹیبر دلدار زخمی ہو گئے پولیس کی جوابی فائرنگ سے دو ڈاکو ہلاک ہوئے پوٹروے پولیس نے کلوڑوں روپے کی مالیت کے منشیات برامت کر لی ترجمال کے مطابق پیٹرولنگ افسران خورمشاد انصر احباس رمضان اور اکرام نے کاروائی میں حصہ لیا جبکہ اے این ایف نے پوٹروے پولیس کو مشکوک کار کے اطلاع دی تھی اور پیٹرولنگ افسران نے کار کو سیال موٹر کے قریب روکنے کی کوشش کی ڈرائیور نے فرار ہونے کی کوشش کی تو جس کو تاکب کر کے روک لیا گیا جبکہ کار کے تلاشیلی نے پائے اٹھتر کلو ایفیوم اور تہتر کلو ہشیش برامت کر کے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا موٹر پولیس نے قرونی کاروائی کے بعد برامت شدہ منشیات اے این ایف کے حوالے کر دی سیکٹر کمانڈر غلام قادر صندو اور سی پیو زیغم نے آپریشن کی نگرانے کی زونر کمانڈر ڈی آئی جی سیدہ فرید علی نے پیٹرول لنگ افسران کی کارکرت کی کوشش ہے رہا سندر پولیس کی کاروائی واردات کے منصوبہ بندی رہکام دو موزمان گرفتار کر لیا گئی سرائی کے مطابق موزمان ملک ملکار واردات میں کرتے اور مصوم شہروں سے موٹر سائیکل نقض رقم چھین کار فرار ہو جاتے جبکہ موزمان کے قبضہ سے پانچ لاکھ مالیت کی راڈو گڑی زیورات دو موٹر سائیکل تین موبائل اور غیر قانونی اصلاحہ برامت کر لیا گیا ایس پی صدر کی جانب سے مطارق موٹر سائیکل چوروں کی گرفتاری پر سندر پولیس کی ٹیم کی شاباش دی گئی ایس پی صدر صدر صدرہ خان کا کہنا ہے کہ سٹریٹ کریمنل کی گرفتاری کے ٹارکٹ کو یقینی بنایا جا رہا ہے آگے بڑے آپ کو بتائیں لاہور روانڈا نیشنل پولیس کے علاق سرانکی سینٹر پولیس آفیس آمد روانڈا نیشنل پولیس حکام کی آئی جی پنجاب ڈوکٹر اسمان انور سے ملاقات چیف سپریڈنٹ اور روانڈا نیشنل پولیس خالد قابشاہ آئی ٹی ہیڈ آسکر سکنیدی بی وفت میں شامی تجمال پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ روانڈا اور پنجاب پولیس کے امبین سیکیورٹی آمور سے مطلقہ باہبین تعلقات اور تعاون کو مزید فروغ دینے بارے تباطلہ خیال کیا گیا آئی جی پنجاب ڈوکٹر اسمان انور کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس روانڈا پولیس کو پولیسنگ آئی ٹی ٹریننگ انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ میں برپور معونت فراہم کرے گی روانڈا پولیس حکام کو پنجاب پولیس کے انفرسٹرکچر ہیومن ریسورسز آئی ٹی بیس پولیسنگ اصلاحات اور دیگر آمور بارے بھی آگاہ کیا گیا روانڈا نیشنل پولیس کے وفد کو پولیس خدمت مراکتز ڈرائیوین ٹریننگ سینٹرز سپیشل انیشیئیٹی پولیس سٹیشنز کا دورہ بھی کروایا گیا روانڈا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ٹرافک مینجمنٹ انفرسٹرکچر اور اس کے دیگر شعبوں میں جندت سے ہمکنار ہونے کے لیے پنجاب پولیس کے تجربات سے اس افادہ کے خواہش مند ہے روانڈا نیشنل پولیس میں پنجاب پولیس کے طرف پر سمارٹ پولیسنگ آئی ٹی صلاحات کے لیے وسیع گونجائش موجود ہے ترجمان پنجاب پولیس نے امازد بتایا روانڈا پولیس افسران کی طرف سے پنجاب پولیس کے مہارین کو روانڈا کے دورے کی بھی دعوت دی گئی اور ایڈیشنل آئی ٹی ٹریننگ تارک روستم چوہان سمیت سنگر پولیس افسران پی موک پر موجود تھے